اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونی والی پلیز ویڈیو کو سکیم مات کرنا اور ویڈیو کو جو ہے اینڈ تک دیکھنا ٹھیک ہے آج میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا جو یہ کیجو بینڈ کے لن بھی ہوتی ہے اس پر آل سیٹلائٹ فیڈ ہارن کے بغیر کیسے ٹریک کرنے ٹھیک ہے میں آپ کو سٹیپ بھی سٹیپ بتاؤں گا تو اگر ہم یہاں پر ائر کلان کو ٹریک کر کے دکھاؤں گا یہاں پر بعض کا ٹریک ہو جاتی ہے نہیں ہوتی اگر ٹریک ہو بھی جائے تو چینل پورے نہیں آتے اور سنٹر میں لگائیں ایٹرل کے جو بینڈ اینڈ بی پر میں دکھاؤں بھی دیتا ہوں یہ والی اگر یہاں پر لگائیں اگر ٹریک ہو بھی جائے تو اتنے زیادہ چینل رسیب نہیں ہوتا ہے اگر یہاں پر رسیب بینڈ کے لن بی نکال کر ٹھیک ہے یہاں پر کلان بی لگائی جائے تو پھر ایٹرل رسیب ہوتی ہے ہارن کے بغیر بلکل دو سٹلائٹ ایرٹل اس کے بعد یہاں پر ایش ایس ایڈ ایرٹل یہاں پر لگی اور ایش ایس ایڈ یہاں پر میں آپ کو سی پلس کے بینڈ لن بی بنا کر دکھاتا ہوں تو پھر میری آپ سے ریکیسٹنگ میری چینل کو سکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کال پر سٹ کر دیں تو چلیے میں پہلے اس کے جو ایر وائن نیوز اس کے چلو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں آگے کھڑا ہوں ہمارا ایر وائن نیوز جو ہے وہ بلکل اوکی اس وقت ٹھیک ہے اس ڈیش پر چار فٹ کی ڈیش پر تو ہم سی پلس کے ایو لن بی بنا کر ٹھیک ہے اس کی مدد سے ہم ایر ٹرل جو ہے وہ ٹریک کریں گے اور سے ساری اور بھی سٹلائی لگا سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک ڈیمو دے دیتا ہوں یہاں پر اگر میری پاکس ایڈ سلیکٹ ہے تو یہاں پر بھی میں پاکس ایڈ سی بینڈ اور پاکس ایڈ کیو بھی لگا سکتا ہوں اس کے اوپر ٹھیک ہے سی پلس کے ایو بینڈ لن بی کا یہ فید ہے اور جلدی سے ویڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈی کو اینڈ تک دیکھنا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کے سامنے کیو بینڈ لن بی سوری سی پلس کے ایو بینڈ لن بی بنا کر دکھوں گا ٹھیک ہے تو ٹائی ویس نہیں کرتے جلدی جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینڈز ہم اس کی جانے بعد اور آپ کو بتاتا ہوں کیا کہ سمان ضرورت ہونا پڑے گا سی بینڈ کے لن بی ایک اس کے بعد ایک کیو بینڈ کے لن بی یہ تو مست ہیں اس کے بعد یہ ایک لمبا سا پیچ کس لے لیں یا کوئی اور چیز لے لیں وہ آپ آئیڈیا لگا لیں گے جب میں ویڈیو سٹارٹ کروں گا تو اس کے اوپر چوڑ لگانے کے لیے تھوڑی لے لیں یا کوئی اور چیز لیں میں تو یہ کٹر لے رہا ہوں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یہاں پر جو ایلن بی ہے ٹھیک ہے اس کا جو اوپر والا ہے نا سسٹم یہ اتارنا ہے یہاں سے کٹنا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی میں نے آر ریڈی کٹا ہوئے پھر آپ کو دکھانے کے لیے کہ یہاں پر کیسے کٹنا ہے ٹھیک ہے اب سمپل سے کیا کرنا ہے میں پہلے تجربہ کرتا ہوں پھر آپ کے سامنے ویڈیو لے کر آتا ہوں اب یہاں یہ جو ہے اس کو بالکل سیدھا آپ کو نظر آ رہا ہوں اگر تو یہاں پر اس کو ایسے رکھ کر ٹھیک ہے آپ کو امید ہے کے نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آ کر اس کے اوپر چوڑ لگانی آرام آرام سے زیادہ نہیں لگانی آرام آرام سے لگانی چوڑ ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے لگاتا ہوں اس کو ایسے رکھ کر ٹھیک ہے اس کی مدد سے میں ارام ارام سے ایستا ایستا سے یہاں سے چوڑ لگاتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھتے رہنا بہت زیادہ نہیں لگانا یہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو لگایا چوڑ ارام ارام سے ایستا ایستا اور یہ دیکھیں جو ہماری گول سی تھالی ہے ٹھیک ہے یہ اتر گئی اور یہ دیکھیں اس کے اوپر سراہ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ چیک کر لیں یہ اس کے اوپر آئے گا تو میں آپ لوگوں کے لئے بہت اچھے اچھی ویڈیو لے کر آتا ہوں آپ کو نہیں پتہ کہ ہماری ایک ویڈیو پر کتنی میند لگتی تو پلیز آپ ایک لائک کر دیا کریں اور اس کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں ٹھیک ہے اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے پھر آپ لوگوں کے لئے اچھا سینٹھا اچھا کانٹائٹ لینے کی ہمیں جرات آجاتی ٹھیک ہے تو کمنٹ لازمی کیا کریں تو یہ دیکھیں ایسے ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب یہ دیکھیں اب اس کو میں لگا کر دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے یہاں پر دیکھیں یہ سراغ ہو گیا اور اس کے آگے ایک ڈھکا نمہ چڑھا ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایسا سراغ کر لینے آپ نے یہاں سے ڈھکا اتار لینے اور اس کے پیچھے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ اس کے پیچھے ایسے لگا دینے یہ دیکھیں بلکل بڑی آسانی سے لگ گئی اب یہ دیکھیں سی پلس کے ایو ہلنڈ بی ہماری تیار ہو گئی مطلب یہ سی بینڈ ہے اور یہ کی ایو سی پلس کے ایو بینڈ الینڈ بی سی پلس کے ایو بن گئی ہے اب میں اس کو لگا کر دکھاتا ہوں سیگنل چیک کراتا ہوں کہ اس کے کتنے سیگنل آتے ہیں سی بینڈ الین بی کے اور کی ایو ایٹل کے سے ٹریک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ میں نے اس کو لگایا ٹھیک ہے اس کے اوپر پیچھے سراغ بھی دیکھ لیں ہمارے اب نا یہ جو نیچے دیکھیں آپ یہ دو وائر نظر آ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ سگنل کھینجتی ہے اب میں آپ کو چینل بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں سگنل چیک کریں ایئر وائی ڈیجیٹل کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس لیے کام آ رہے گی ہوں کہ اس کے پیچھے جو تھالی ہوتی ہے یہ اتری ہو جیسے میں اس کے پیچھے ہاتھ دوں گا تو یہ سگنل زیادہ آئیں گے ابھی میں اس لن بی کو اتار کر اس میں کیو بینڈ کے لن بی لگا کر دکھاتا ہوں یہ میں انہوں کو اتار دی اس سے وائر میں اتار لیتا ہوں پہلے میں آپ لوگ کو اس سراخ میں ایسے چیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے ذریعے بھی چیک کر آئوں گا یہ کیو کی جتنی سیڈلائٹ ہیں وہ آپسانی سے ریسیف کر سکتا تو فرینڈز میں نے یہ ریٹل کی جو ٹپی ہے وہ لگا لی ایر وائی ٹھیک ہے یہ ٹپی ہے اس کے بعد جب سگنل آئیں گے تو یہاں پر جو ہے نا ریڈ ہو جائیں گے ابھی میں نے جو وائر ہے وہ اس میں لگا لی کہ جو ملن بی میں ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر میں چیک کروں گا یہاں پر جیسے لگاؤں گا ٹھیک ہے میرے پاس سگنل آگا ہے ٹھیک ہے ایسے لگائی میں نے اور یہ دیکھیں ہمارے جو ایر ٹل کے سگنل آگا ہے آپ کو پتہ ایک ایسے طریقے سے ہماری رسیب ہوتی ہے اس کے بعد آپ یہ یہ لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں تو پرینج یہ دیکھیں یہ لن بی لگی ہے اس کے بعد میں آپ کو سگنل بھی چیک کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں سگنل چیک کریں یہ ایر وائی والے سگنل ہیں ابھی میں لائے آپ کے سامنے میں میں سے وائر ہوتا ہوں ٹھیک ہے اور کیو بینڈن بی میں لگاتا ہوں تو وائر میں نے لن بی میں لگا لی آپ ایر ٹل سلیکٹ کرتے ہیں یہاں پر سلیکٹ کرتے ہیں ایر ٹل ایک سو آٹیسٹ یہاں پر سیلٹ کی اور یہ دیکھیں ٹی پی وہی رکھنی ہے گیارہ پانچ ویس ورٹیکل تیس ہزار یہ چیک کریں آپ یہ ٹی پی آپ نے رکھنی میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا اور سیڈ میں بھی شو ہو رہی ہوئی ٹھیک ہے تو اب بھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر آپ نے کیسے رکھنا ہے یہاں پر اس کے اوپر ایسے رکھ کر الن بی کی جو پوزیشن ہے ٹھیک ہے آپ نے میرے ڈی وی ڈی کی چارڈنگ ختم ہو گئی تو اس لئے میں نے چارڈنگ پر لگا لیا ٹھیک ہے ایک ہفتے سے میں نے چارڈنگ نہیں کی تھی اب بھی یہ ریڈ لائٹ پر چلی گئی تھی کیونکہ یہاں پر چارڈنگ ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر ٹی پی ہم نے سیلٹ کر لی ٹھیک ہے ابھی بتا رہا تھا کہ اس کی جو الن بی کی پوزیشن ہے وہ کیسے رکھنی آپ نے یہاں پر چیک کر لیں ایسے پوزیشن رکھنی ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے اوپر رکھ کر ایسے یہاں پر اس کے اندر ڈال کر اور یہاں پر جیسے آپ اس کو دکھاتا ہوں اوپر کریں گے تو ہمارے پاس جو سیگنل ہیں وہ اس کے آ جائیں گے ٹھیک ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس کو سی پلس کے جو بینڈ لن بی لگا لی ہے ٹھیک ہے اب یہ چیک کریں یہاں یہ میری ایشی شیل لگی ہے سی بینڈ لن بی ہے اس کے پاس یہ کیجو بینڈ لگی ہوئی ہے یہ کیجو بینڈ لن بی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کے سیگنل چیک کر آ دیتا ہوں یہ یہاں پر چیک کریں وہی ٹی پی ہے گیرہ پانچ بیس برٹیکل تیس ہزار ٹھیک ہے اور اس کے سیگنل آپ چیک کریں فیفٹی سیون پرسینٹ سیگنل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بہت اچھے سیگنل ہیں یہ ویڈیو آپ کو بنا کر دکھائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور گروپوں میں بھی شیئر کریں اور فرینڈوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے اب پر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لن بی ہے ٹھیک ہے یہ اتار لیں پہلے میں انی سیگنل آپ کو چیک کر آ دی پھر بھی آپ کو سیگنل میں چیک کر آ دیتا ہوں یہ دیکھیں اتارنے سے پہلے آپ کو سیگنل چیک کر آ دی ٹھیک ہے یہ سیگنل آ رہے ہیں وہی ٹی پی ہے یہ دیکھیں اب بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ یہ لن بی اتارنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتار لیں اتارنے کے بعد یہاں پر جو یہ اس کے پیچھے نکالا تھا ہم نے یہاں پر کسی الفی کی مدد سے یا ٹیپ کی مدد سے یہاں پر چپکا دیں بڑی ایزلی آسانی سے چپک جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں تو میں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر میری ویڈیو پسند ہے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ